اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب بھیری سے ہوں گے میں آپ سب کو جمال سوم کی کلاس اسلامیات میں کشامدید کہتی ہوں تو بچوں آج ہم باپ دوم امانات اور عبادات کے سبب کو مکمل کریں گے جس میں ہم توحیت کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ توحیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا اور اس میں ہم نے یہ بھی سکھا کہ اس پوری دنیا کو بنانے والا صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے اور اس کا اقرار کیے بغیر ہمارا کوئی عمل کوئی عبادت قبول نہیں تو بچوں آج ہم نے سکھا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانیں گے تو اب تک ہمارا کوئی عمل اور کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی سورہ اخلاص میں توحیت کی وضاحت کیے گئی ہے ترجمہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں تو قرآن پاک میں بھی توحیت کے بارے میں اشارت فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے اور اس کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمام دنیا کا مالک ہے ہم سب اس کی مخلوق ہیں اسی لیے ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے وہ ہر چیز کو جانتا ہے جب اللہ عز و جل ہی ہمارا مالک ہے اور اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے تو ہمیں بھی اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے سب اسی کے محتاج ہیں یعنی تمام نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں ہماری پوری زندگی میں جتنی بھی نعمتیں ہیں کھانے کی ہو پینے کی ہو سونے کی جابنے کی زمین کی سورج کی چاند کی یہ سب نعمتیں ہمیں ایک ہی ذات نے عطا کی ہیں زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا بہت بڑا ظلم اور گناہ ہے تو بچوں ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ورنہ یہ بہت بڑا گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ترجمہ بلا شبہ شرک عظیم گناہ ہے اور اس بات کا ثبوت قرآن پاک میں بھی ہے اللہ تعالیٰ تمام خوبیوں کا مالک ہے بے شک اس پوری دنیا میں صرف اللہ کی ذاتی ہے جس میں تمام خوبیاں پائے جاتی ہیں وہ ہر عیب اور خامی سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتا کوئی بھی خامی یا کسی بھی قسم کا عیب موجود نہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا تو بچوں آج کی اس سبق میں میں پتا چلا کہ جب تک ہم دل سے زبان سے اللہ تعالیٰ کا اقرار نہ کر لیں تب تک ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی اور آخر میں یہ کہ ہم مسلمان ہی نہیں ہوں گے تو مسلمان ہونے کے لئے سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کو دل سے ماننا ہے اور جبان سے اس کا اقرار بھی کرنا ہے تو بچوں آخر میں کہ آپ سب نے اس سبق سبق یعنی کے امانیات پوری بادات کی مکمل دہرائی کرنی ہے اور اس کی مشکل الفاظ کو بار بار دہرانا ہے شکریہ ساوٹا شکریہ موسیقی